اسلام علیکم اس ویڈیو میں آج ہم جس چیز کے بارے میں بات کریں گے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کے بارے میں لوگ بہت کم بات کرتے ہیں کہ ہمیں اپنا عمرہ کس طرح پلان کرنا چاہیے یہ میں آپ کو سب سے پہلے دکھا رہی ہوں یہ ایک ٹرین سٹیشن ہے جو کہ ہر مین ریلوی سٹیشن ہے بہت پیارا ہے جدہ پہ جب آپ آتے ہو تو وہاں پہ ہے اس میں بہت ہی خوبصورت ایک ایک پیریم بنا ہوا ہے اور بہت ہی زیادہ پیارا بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے جس طرح دبائی مال میں ہے نا اسی طرح جدہ ائرپورٹ پہ انہوں نے بہت اچھا سارا بنایا ہوا ہے یہاں پہ آپ کو جو نا سم کارٹ بھی مل جاتے ہیں یہ آپ کو میں دکھا رہی ہوں کہ کون کون سے پیکجز ہوتے ہیں یہ زین ایک سم نیٹوک ہے یہاں سا پلے سکتے ہیں پھر اس کے بعد یہاں پہ ال بیگ ہے اور جو ٹرین ریلوی سٹیشن ہے نا وہ بلکل جو ہے نا اس کے سامنے ہے یہ ال بیگ کے بلکل سامنے اور یہ ایرو بھی بنا ہوا ہے جسے بتایا جاتا ہے کہ ادھر ریلوی سٹیشن ہے آپ کو یہ کرنا ہے کہ جب آپ آتے ہیں ائرپورٹ پہ تو اس کے بعد دلسودی ائرپورٹ کے بلکل ساتھ ہی یہ ریلوی سٹیشن ہے یہاں سے آپ آن لائن بھی بک کر آ سکتے ہیں نہیں تو پھر یہ جو اس کی یہ جو نظر آ رہا ہے نا یہاں سے سات ریال دے کے آپ اس کی ٹکٹ بک کر سکتے ہیں اگر ادھر سے نہیں کرنا تو یہ جو ہے نا یہ ٹکٹ ہاؤس ہے آپ یہاں پہ جا کے بھی نہ ٹکٹ لے سکتے ہیں نہیں تو آپ آن لائن بھی بک کر آ سکتے ہیں یہ سارا ان کا ہے کہ یہاں پہ ایکانومی کلاس بزنس کلاس آپ کو ٹکٹ ملتی ہے ہم لوگوں نے ایکانومی کلاس ٹکٹ لی تھی آگے آپ کو میں اس ٹکٹ کی ریسید وغیرہ بھی دکھا دیتی ہوں پھر اس کے بعد ہماری ٹکٹ میں مطلب ہماری ٹرین کے چلنے میں بھی آدھا گھنٹہ تھا تو ہم لوگوں نے کہا کہ البیک کھا لیتے ہیں تو اس کے لیے پھر ہم لوگوں نے البیک کیا یہاں پہ جو ہے نا روسٹر چکن وغیرہ نہیں تھا جلدی میں اور ہمیں جو چیز ملی وہ یہ تھے فرائز اور چکن نگٹس تو ہم لوگوں نے یہ لیے البیک سے اور پھر اس کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد ہماری ٹرین کا ٹائم ہوا تو ہم لوگ یہاں سے نکلے اور ٹرین کی طرف چلے گے یہاں سے جدہ ہئرپورٹ سے جدہ سے مدینہ بھی ٹرین جاتی ہے اور جدہ سے مکہ بھی جاتی ہے مکہ سے مدینہ بھی جاتی ہے اور مدینہ سے مکہ بھی ٹرین جاتی ہے یہ ہماری ٹرین کا ٹائم ہو گیا تھا تو ہم لوگوں نے جو ہمارے پاس رسید تھی اس کو لے کر ہم لوگ چل پڑے اور وہاں سے جو ٹرین ٹریک ہے نا ان کا جو بہت اچھی انہوں نے بہت خوبصورت ریلوی سٹیشن ہے یہ ہمارے پاس جو بارکور دیا ہوتا ہے نا اس کو ہم نے سکین کرنا ہوتا ہے یہاں پہ تو آگے ہم جاتے ہیں یہ پورا ریلوی سٹیشن ہے اتنا خوبصورت اور پیارہ بنایا ہوا ان لوگوں نے تو پھر ہم یہاں سے نکلتے ہیں اور آرام سے نیچے اتر کے ہم جو ہے نا ٹرین کی طرف چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد یہ یہاں پہ جو ہے نا سعودیا میں دو ریلوی سٹیشن ہے ایک یہ ہرمین ریلوی سٹیشن ہے یہ بہت بڑا اور بہت خوبصورت ہے ایک النسیم ریلوی سٹیشن ٹھیک ہے لیکن یہ انہوں نے ہاجوں کی وجہ سے کافی بڑا بنایا ہے کیونکہ ہاجی وگرہ جب آتے ہیں تو ہاج کے دنوں میں بہت زیادہ رہش ہوتا ہے اس وجہ سے انہوں نے یہ ریلوی سٹیشن کافی بڑا اور خوبصورت بنایا ہوا ہے یہ سارے ریلوی سٹیشن کے مناظر ہیں اور یہ ہمارے سامنے ٹرین ہے یہ ٹرین بہت زیادہ تیز چلتی ہے تین سو کی سپیڈ پر چلتی ہے تو ہم نے جب لیا تھا ہم نے ایک بار جدہ سے مدینہ گئے تھے تو یہ جدہ سے مدینہ ایسے پانچ گھنٹے لگتے ہیں لیکن اس نے ہمیں پونے دو گھنٹوں میں پنچا دیا تھا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد مدینہ سے مکہ بھی پانچ گھنٹے لگتے ہیں لیکن یہ ٹرین جو ہے 300 کی سپیڈ پر بہت تیز چلتی ہے اس لیے ہم جو ہے نا پونے دو گھنٹے میں پہنچ گئے تھے ٹھیک ہے اور یہ ہماری ٹرین ہے یہ ہم مکہ کی طرف جا رہے ہیں تو یہاں پہ ہمارا نمبر وغیرہ سب کچھ لکھا ہوتا ہے جو آپ ٹکٹ لیتے ہیں نا اس کے بھی اوپر آپ کا پاسپورٹ کا اور آپ کی سیٹ آپ نے کہاں بیٹنا ہے آپ نے اپنا لگج کہاں رکھنا ہے ساری انفرمیشن جو آپ کی دیتے ہیں نا آپ کو رسید اس رسید کے اوپر جو ہے نا آپ کی ساری ڈیٹیلز منشن ہوتی ہیں کہ آپ کا کون سا باکس ہے یہ لگج ایریا ہے جہاں پہ آپ کو اپنا لگج سارا جو ہے نا رکھنا پڑتا ہے آپ اپنا سارا سمان وغیرہ ایدھر سٹ کر کے آرام سے ایزی لی جا کے نا اپنی چیرز پہ بیٹھ جاتے ہیں یہ ہمارا ایڈیا تھا جس میں ہم نے اپنا سمان وغیرہ رکھنا تھا یہاں سے جا کے ہم نے اپنا سب سمان رکھ لیا اور اس کے بعد جو ہے نا اوپر بھی انہوں نے جگہ بنائی ہوتی ہے کہ آپ نے اگر جو سمان یہاں پہ نہیں رکھنا چاہتے وہ سمان آپ اپنی سیٹ کے اوپر رکھ لیں تو جو ایمپورٹنٹ ایریا ہوتا ہے جو مطلب جن لوگ کے پاس زیادہ ایمپورٹنٹ سمان ہوتا ہے وہ جہاں پہ خود بیٹھے ہوتے ہیں وہ اپنی سیٹ کے اوپر یہ جو ایریا کو سامنے نظر آ رہا ہے وہ ادھر بیٹھ جاتے ہیں پھر اس کے بعد سیٹس ان کے اتنی کمفرٹیبل اور اتنی اچھی سیٹس ہیں کہ آپ آرام سے اس پہ بیٹھ سکتے ہو چاہو تو سو بھی سکتے ہو بالکل بھی شور نہیں ہوتا ٹرین میں بہت خموشی ہوتی ہے آرام سے آپ سو سکتے ہو آم چیئر بنی ہوئی ہے اور اب بھی ہماری ٹرین جو ہے نا وہ چل پڑی ہے اس میں وہ جو ہے نا ٹائم این اگین اپنی اناؤنسمنٹ کرتی ہے کہ یہ اس ٹائم ٹرین کدھر جا رہی ہے یہ ہمارا مکہ کی طرف ٹریول شروع ہو گیا تھا تو وہ اپنی ڈیسٹینیشن میپ وغیرہ جو ہے نا سب کو دکھاتی جاتی ہے اور بتاتی جاتی ہے کہ آپ کا اتنا ٹائم رہ گیا اتنا زیادہ ٹائم رہ گیا آپ اس ٹائم پہ پہن جاؤ گے اب ہم اس ٹاپ پہ جا رہے ہیں پھر اس میں ٹرین کے اندر بہت اچھا انہوں نے یہ کیفیٹیریا بنایا یہاں پہ زیادہ بہت زیادہ کچھ نہیں تھا لیکن یہ جس طرح چاکلیٹس بسکیٹس وغیرہ صرف تھوڑا بہت ریفریشمنٹ کا سمان رکھا ہوا تھا انہوں نے یہاں پہ ان کے پاس جو ہے نا اریبین کافی تھی پھر دوسری بھی کافی تھی جو ملک والی پاکستانی کافی پھی جاتی ہے اریبین کافی جو تھی نا یہ اریبین ٹی جس کو کہتے ہیں یہ بہت اچھی تھی اور جب ہم نے اس کو کھولا تو اس کے اندر سے بڑی اچھی الائچی اور زافران کی نا ایک دم خوبصورت سی خوشبو جو ہے نا آپ کو فیل ہوئی ہے بہت اچھی بہت اچھی چاہے تھی لیکن یہ سات ریال کی مل رہی تھی اور اس کے بعد جو ہے نا اریبین کافی بھی آپ کو ملتی ہے ہنیس کیفے کی جو کافی ہوتی ہے وہ بھی تھی یہ کافی ہمیں بارہ ریال میں ملی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم آرام سے ٹرین میں بیٹھ گئے اتنا پرسکون ہے کہ نہ ہی کوئی شور ہوتا ہے نہ ہی کسی قسم کی ڈسٹربنس ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ ایزی لی جو ہے نا ٹرین میں بیٹھ کے کھا پی سکتے ہو آگے ٹیبل بھنی ہوئی ہے آپ اس کو نیچے کرو اس پہ بیٹھو اور آرام سے کھاؤ اب ہماری سٹیشن ختم ہو گئی ہے دیکھیں نیکسٹ آف مکہ ہے اب ہم مکہ سٹیشن پہ آگئے ہیں یہ ہے مکہ ایٹ ریالوے سٹیشن ٹھیک ہے ہم مکہ کے سٹیشن پہ پہنچ گئے ہیں اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ مکہ کا سٹیشن انہوں نے کتنا خوبصورت بنایا ہوا ہے بہت پیار ہے اور اس میں بھی بہت جس طرح میں نے بولا تھا کہ حاجیوں کے لیے انہوں نے بہت زیادہ جگہ بنائی ہوئی ہے بہت زیادہ گنجائش ہے اور بہت زیادہ بڑا ریالوے سٹیشن بنایا ہوا ہے بہت بڑا سٹیشن ہے اور کافی اچھا بنایا ہوا ہے تو جو لوگ اپنا ٹور پلان کرنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جب ائرپورٹ سے آتے ہیں تو جو سعودی ائرپورٹ سے آتے ہیں تو سعودی ائرپورٹ کے بلکل ساتھ ہی ہے ریالوے سٹیشن ہے جو کسی دوسری ائرپورٹ سے آتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ائرپورٹ سے ہی یا تو اپنی آپ ٹکٹ کے ساتھ ہی یہ ٹرین کی ٹکٹ بکھر والے نہیں تو پھر آپ جو ہے نا وہاں پہ آکے ٹکٹ لے لیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ سب سے پہلے ٹرین میں بیٹھیں سب سے ایزی سفر ہے اور مدینہ پاک جائیں مدینہ پاک جانے کا یہ ہے کہ آپ کو جو ہے نا اتنا زیادہ تھکافت محسوس نہیں ہوگی اگر آپ جدہ سے سیدھا آئیں گے اور مکہ میں آکے عمرہ کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ تھکافت ہو جائے گی اور آپ کا عمرہ بھی صحیح نہیں ہوگا آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ آپ نے کیا 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 نہیں کیا ٹھیک ہے تو اس لئے آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے نا سب سے پہلے مدینہ پاک جائیں وہاں پہ ایک دو دن جتنا بھی آپ سٹیک کرنا چاہتے ہیں اپنا آئیڈیال سٹیک کریں آرام سے اور اس کے بعد مدینہ پاک جائیں اور وہاں مدینہ پاک سے بعد میں آپ مکہ پاک جائیں اور مکہ میں جا کے آرام سے جو ہے نا عمرہ کی ادائی کے کریں یہ مکہ بس ٹینڈ ہے آپ جب سٹیشن باہر نکلتے ہو تو وہاں پہ مکہ بس ٹینڈ کا آپ کو ایرو نظر آیا اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے سیدھا چلے جانا ہے تو باہر آپ کو جو ہے نا اگر آپ نے پہلے ٹیکسی بک کی ہوئی ہے تو آپ کو آپ آرام سے اس ٹیکسی میں بیٹھ جاؤ نہیں تو ہرم سے ڈریکٹ بس جو ہے نا جاتی ہے یہ باہر کا ایریہ سامنے جو بس کھڑی ہوئی ہے یہ حرم کی بسز ہیں یہ ایک سو ساٹھ بسز چل رہی ہیں پورے مکہ میں تو یہ فری چلتی ہیں یہ نمبر ایٹ بس ہے اور یہ آپ کو سیدھا حرم میں جا کے لے کے جائے گی لیکن ہم لوگوں نے اپنے ٹیکسی بک کرا لی ہوئی تھی اس لیے ہم آرام سے چلے جاتے ہیں میں یہ ویڈیو اس لیے بنانا چاہ رہی تھی کیونکہ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم مدینہ جائیں پہلے کہ ہم مکہ جائیں پہلے تو آپ کے لئے بہتر یہ یہ ہے کہ آپ جدہ سے سب سے پہلے ٹرین لیں اگر آپ ٹیکسی لیں گے تو وہ آپ کو پانچ سو سات سو ریال کرے گی جو کہ بہت زیادہ ایکسپینسیو پڑ جاتی ہے اس لیے آپ کو چاہیے یہ جو بس اگر آپ کو آپ نے جانے ہے تو آپ ٹرین میں جائیں ایک تو اس کا ٹائم بھی کام ہے دوسرا یہ زیادہ سے زیادہ ڈیڑھ سو ریال کی مل جاتی ہے اور اگر آپ کو مطلب تھوڑی ایکسپینسیو پڑے گی تو زیادہ سے زیادہ ڈیڑھ سو دو سو ریال کی پڑتی ہے اس سے مہنگی ٹرین کی ٹکٹ نہیں ہے آپ کو سب سے پہلے چاہیے کہ ایرپورٹ سے آپ ٹرین ٹریک کی طرف جائیں ٹرین سٹیشن سے آپ سیدھا مدینہ پاک جائیں مدینہ پاک میں آپ آرام فرمائیں اپنا سٹے وہاں پہ کریں ایک دن دو دن تین دن ہفتہ جتنی آپ کی مرسی آپ ادھر رہیں پھر اس کے بعد آپ آرام کرنیں گے کیونکہ ایک سے دوسری نماز کے اندر آپ کو بہت زیادہ ٹائم مل جاتا ہے آرام کرنے کے لیے پھر اس کے بعد آپ عمرہ کرنے کے لیے مکہ کی طرف جائیں اور وہ بھی بہت ایزی ہے وہ بھی آپ ٹرین میں جائیں وہ بھی پیسوں کی اور ٹائم کی دونوں بچت ہو جاتی ہے اور اگر آپ پہلے مکہ جائیں گے تو آپ کو پہلے مکہ جائیں گے عمرہ کریں گے پھر مدینہ پاک جائیں گے پھر اس کے بعد آپ کو مکہ آنا پڑے گا یہ ویڈیو میں یہ بہترین طریقہ کیونکہ جب میں آئی تو مجھ سے لوگ پوچھ رہے تھے کہ کون سا بہتر طریقہ ہے ہم کہاں پہلے جا سکتے ہیں مدینہ پاک یا مکہ تو میں نے یہ سوچا کہ یہ ویڈیو بنا کے آپ کو بتاؤں کہ آپ کس طرح سے بہتر طریقے سے اپنے ٹائم کی اپنی پیسوں کی سب کی بچت کر سکتے ہیں اور اچھے طریقے سے کس طرح زیارت کر سکتے ہیں اور باقی سارے کام کر سکتے ہیں اس لئے میں نے یہ ویڈیو بنائیے اگر آپ لوگوں کو پسند ہے تو پلیز اس کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا تینکیو سو مچ